ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا سکول صرف پانچویں جماعت تک تھا میں اور میری دوست عطیقہ نے پانچویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی تھی تو ہم دونوں کو مزید علیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑنا تھا وہ سکول ہمارے گاؤں سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا فصلوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی کچھی سڑک سکول تک جانے کا واحد راستہ تھا ہمارے گھر والوں نے مل کر ہم دونوں کے لیے ایک رکشے کا انتظام کیا رکشے والا صبح سات بجے ہمیں سکول چھوڑنے جاتا اور دوپہر کو دو بجے چھٹی کے بعد ہمیں گھر چھوڑ کر جاتا تھا سارے رستے ہم دونوں سے ہیلیاں ڈری سہمی رکشے میں بیٹھی رہتی تھی کیونکہ ایک تو رستہ سنسان تھا اور دوسرا رکشے والا شکل سے ہی ڈرونہ لگتا تھا لیکن ہمارے گھر والوں نے ہم کو مزید پڑھنے کے لیے یہ سہولت دی تھی یہی بڑی بات تھی ورنہ گاؤں میں تو لوگ اپنی بچیوں کو زیادہ پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے ایک دن سکول سے واپسی پر رکشہ بند ہو گیا دوپہر کا وقت تھا دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہوا رکشے کو میں نے حمد کر کے پوچھا تو رکشے والا کہنے لگا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے پھر وہ نیچے بیٹھ کر انجن کو دیکھنے لگا ہم دل ہی دل میں دونوں سہیلیاں دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ جلدی کر کے رکشے کو ٹھیک کر دو لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کیونکہ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی رکشہ سٹارڈ نہ ہوا تھا پھر رکشے والا کہنے لگا پیدل ہی گھر جانا پڑے گا لگتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ اب مکینک آ کر ہی ٹھیک کرے گا پھر اس نے رکشہ سڑک کنارے کھڑا کر دیا اور ہم کو ساتھ لے کر پیدل گھر کی طرف چل پڑا لیکن اس نے جان بوجھ کر سڑک کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کیا جس کی دونوں طرف گنے کی بڑی بڑی فصلیں تھیں ہم دونوں چپ چاپ اس کے پیچھے چل رہی تھی پھر وہ اچانک روک گیا اور کہنے لگا میں تو بشاپ کرنے لگا ہوں اگر تم لوگوں نے بشاپ کرنا ہے تو کر لو تو مجھے اس کی بات بہت عجیب لگی پھر اس نے دوسری گندی حرکت یہ کی کہ ہمارے سامنے شلوار اتار کر کھڑا ہو کر بشاپ کرنے لگا شرمندگی اور پریشانی سے ہماری حالت خراب ہو گئی مجھے اس کی نیت خراب لگ رہی تھی جب وہ بشاپ سے فارغ ہوا تو اچانک اس نے میری دوست کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگا میں نے غصے سے کہا چھوڑ دو اسے شرم کرو یہ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے لیکن اس نے میری بات نہ سنی اور اپنے کام میں لگا رہا اور اب اس نے اتیکہ کے کپڑے اتارنے شروع کر دیئے تو اتیکہ اور میں نے زور زور سے چلانا اور رونا شروع کر دیا تھا اسی وقت وہاں پر ایک کسان فرشتہ بن کر پہنچ گیا اس کو دیکھتے ہی رکشے والے نے اتیکہ کو چھوڑا اور دھوڑ لگا دی اس نے کسان نے ہمیں دلاسا دیا اور ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑا آیا اور اس نے ساری کہانی ساری بات ہمارے گھر والوں کو بتا دی ہمارے گھر والوں نے صبح ہی رکشے والوں کو ڈھونڈا اور اس کی خوب ٹھکائے لگائی اور اب ہمیں میرا بڑا بھئی سکول چھوڑ کر آتا ہے خدا کا شکر ہے اس دن ہم بڑے نقصان سے بچ گئے تو گائز دوستو آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو کسی بھی انجان ایسے شخص کے ساتھ نہ بھیج دیں جس کی نیت کے بارے میں اور اس کے کردار کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور نیچے ایک اچھا سا تمیٹ ضرور کریے گا اللہ حافظ